اسلام علیکم پرنس ویلکم بیک ٹو می چینل تو آدم آپ کے ساتھ میں ایک زبرتست فیس پیک شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ہنڈیڈ پرسنڈ ہربل ہے اس میں کسی بھی طریقے کے کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے ہربل چیزوں کا ہی استعمال کیا ہے اس فیس پیک کے استعمال سے آپ کی سکین گلوئن ہو جائے گی اسپیشلی اگر آپ کی سکین آئلی ہے پیمپرز اور ایکنے والی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے آل ٹائپس آف سکین کے لیے ہیں یہ فیس پیک گرلز اور بوائز دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ زبرتست ہے بہت زیادہ اثر دار ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے آپ کی سکین کے لیے تو اسے کس طریقے سے بنایا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے یہاں پر ایک لیمن کا استعمال کیا ہے لیمن میں آپ کو بتا ہے وائٹامین سی ہوتا ہے یہ آپ کی فیس کے لیے آپ کی سکین کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے انٹی بلیچنگ کا کام کرتا ہے لیمن تو یہاں پر میں کیا کرنے والی گئی لیمن کو اوپر سے جو اس کا چھلکا ہے وہ قدو کش کے ذریعے وہ میں اس کا چھلکا جو یلو پارٹ ہے اس کا وہ میں نکال لوں گی اس سے جو فیس پیک ہم تیار کریں اس میں کچھی سی خوشپو بھی آئے گی اور ساتھ ہی فیس پیک میں اگر ہم یہ لیمن کا استعمال کرتے ہیں تو فیس پر جو ہے یہ بلیچنگ کا کام کرے گا اگر چہرے پر داگ دھبے ہیں داگ ہیں چھائیاں وغیرہ ہیں تو وہ دھیری دھیری کم ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اثر دار ہے یہ اور اس کے استعمال سے اگر اس فیس پیک میں ہم لیمن کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کے استعمال سے چہرے پر ایک گلو آئے گا ایک الہگی شائن آئے گی فیس پر اور بہت زیادہ اثر دار ہے اسے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کیونکہ جب تک آپ اسے بنا کر پر اور فیس پر اپلائے کر کے نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اس کا ریزرٹ نہیں جان پائیں گے تو ایک لیمن میں سے میں نے ون ٹیبل اسپون یہ نکالا ہے لیمن کا جو چھلکا تھا اب یہاں پر میں نے ایک کانچ کے باؤل لیا ہے کیونکہ جو فیس پیک ہم تیار کر رہے ہیں تو ہمیں کانچ کا یا کوئی پلاسٹک کا ہی باؤل لینا ہے تو اس میں میں ٹو ٹیبل اسپون ملتانی مٹی کا استعمال کر رہی ہوں یہ جو ملتانی مٹی ہے اس کو میں نے گھر میں ہی پیس کر بارک کیا تھا کیونکہ یہ ایک مٹی پتھر جیسے تکڑا سا ہوتا ہے وہ جو ہے اسلی والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو ہمیں وہی استعمال کرنا ہے اور ہم پیک والا لے دینا اس میں پتہ نہیں کچھ الگ سی بھی چیزیں وہ لو ایٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے چندن پاوڈر کا استعمال کیا ہے چندن کی لگلی کے تو فائدہ آپ کو پتا ہے چندن کا استعمال اگر ہم اپنے فیس پر کرتے ہیں تو یہ چہرے پر گلو لے کر آتا ہے نکھار لے کر آتا ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے حلدی کا استعمال کیا ہے ساتھ ہی میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون شکر کا استعمال کیا ہے اور اب ہم نے جو لیمن کا جو چھلکہ نکالا تھا نا کدوکش کر کے تو وہ بھی میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے شکر ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ اسکرابنگ کا کام کرے گی ہمارے فیس پر حلدی کا استعمال کیا ہے حلدی انٹی سیپٹک ہوتی ہے آپ کے فیس پر گلو لے کر آئے گی پیمپلز کو دور بھگائے گی اب میں اس میں استعمال کرنے والی ہوں روز وارٹر کوئی سا بھی روز وارٹر جو آپ کے لئے سوائٹیبل ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اچھا ہے تو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اور روز وارٹر اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ایک دم ڈائریک ہمیں اس میں زیادہ روز وارٹر نہ ہی ایڈ کرنا ہے لیٹل بھائی لیٹل ایڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی کنسٹینسی نہ ہمیں زیادہ پتلی نہیں کرنا ہے نہ ہی زیادہ تھک کرنا ہے نورمل اس کی کنسٹینسی ہونی چاہیے تو تھوڑا سا کم لگ رہا تھا روز وارٹر تو پہنے یہاں پر اور ایڈ کر دیا ہے اب میں نے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو اس سے پہلے آپ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا بیل آئیکن پر بھی پریس کیجے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجے گا تو یہ جو فیس پیک ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے استعمال سے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آتی ہے یہ آپ کی سکین کو آپ کے فیس کو چمکیلا بنا دے گا آئیلی سکین کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ساتھی اس کے استعمال سے کیل محاصر جو ہوں گے نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے چہرے کی گندگی کو یہ صاف کر دے گا اگر سن ٹین ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹیننگ ہو گئی ہے بہت زیادہ آپ کے فیس پر تو یہ اسے بھی ختم کر دیتا ہے اگر سکین آپ کی ڈیڑ ہو گئی ہے مری بھی سکین ہو گئی ہے تو اس میں یہ جان دال دے گا اتنا اثر دار ہے اتنا زبردست ہے اس کے بہت ہی انیک فائدے ہیں آپ کو اس کا استعمال ضرور سے کرنا ہے اور اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ اس میں ایلوویرا جیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ایلوویرا کا جو ہے پلپ نکال کر اس کا جیل گھر میں ہی تیار کر کے استعمال کر لیں یا اس میں وائٹ آمین ای کا کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس میں ناریل کا تیل ایڈ کر لی جئے ون ٹیبل اسپون ایڈ کیجئے اگر آپ ناریل کا تیل ایڈ کریں گے اگر آپ کی سکین ڈرائے ہے تو تو اسے اچھے طریقے سے آپ کو مکس کر لینا ہے آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ہے سیم ایسا ہی آپ کو رکھنا ہے اب میں کیا کروں گے اسے ایک کانچ کا کنٹینر تھا ایمٹی کنٹینر تھا اسے میں نے اچھے سے واش کر کے کلین کر لیا تھا اور اس میں میں اسے ایڈ کرتے رہی ہوں آپ اسے سیون ڈیز کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں سیون ڈیز سے زیادہ کے لیے مت رکھئے گا تو بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ اثر دار ہے اسے ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے کیونکہ ٹرائے کریں گے تب ہی تو اثر جان پائیں گے نا تو ای ہوپ یہ ریمیڈی آپ کے لیے کافی ہیلپ فول رہی ہوگی اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو لائک کی بٹن پر ضرور کلک کیجئے میرے ویڈیوز کو اپنے فرانس اور فیملیز کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانکس فور واشنگ